بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصل على رسولہ الكریم اما بعد نوافل کی جگہ قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نوافل کی جگہ قضا نماز پڑھنا چاہیے اور کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قضا نماز اگر ضمیں باقی ہے تو نوافل یعنی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کوئی نفل نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس بارے میں واضح الفاظ میں یہ بتایا جائے عوام کو کہ شرعی حکم کیا ہے جیسا کہ مسئلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر تین صفحہ نمبر چھے سو پینتیس فتاوہ عالمگیری جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچیس رد المحتار جل نمبر دو صفحہ نمبر چھترک پر یہ مسئلہ آپ کا ملے گا عبارت بھی موجود ہے الاستغان بقضاء الفوائت اولا واہم من النوافل الا سنن المفروضہ بحر کیف اور بھی لمبی عبارتیں بہت سارے حوالجات موجود ہیں بحر کیف مسئلہ یہاں تک صرف مختصر الفاظ میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذمہ قضاء نماز باقی ہے قضاء نماز یعنی فرض نماز اگر چھوٹ گئی ہے ابھی زندگی میں بہت سارے فرائض چھوٹے ہوئے ہیں نماز اگر قضاء ہے پڑھا نہیں ہے نماز فرض نماز باقی ہے ذمہ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ واجبات جیسے کہ وطر کی نماز باقی ہے یعنی قضاء ہو چکی ہے قضاء نماز اگر وہ باقی ہے تو پھر نوافل جو عام نوافل ہے اس سے بہتر ہے کہ قضاء نماز پڑھی جائے کیونکہ قیامت کے دن نوافل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا نفل نماز کے بارے میں یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے نفل نماز کیوں نہیں پڑھی بلکہ قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے فرض نماز کیوں نہیں پڑھی اگر آپ کی فرض نماز چھوٹ گئی تھی تو آپ کو اسے پڑھ لینی چاہیے قضاء کر لینی چاہیے آپ نے کیوں نہیں پڑھی اسی لئے فرض نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن لیکن نوافل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا لہذا نوافل یعنی نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اس کی جگہ اگر آپ کے ذمہ قضاء نماز باقی ہے تو اس نماز کو پڑھا کریں لیکن جو سنت جو مطلب سننن یعنی جو سنت نمازیں ہیں جو ضروری ہیں جیسا کہ سنت مؤکدہ ہے زہر سے پہلے کی چار رکعت ہے اسی طرح عیسیٰ کے بعد کی دو رکعت ہے اور بھی بہت ساری سنتیں جو مشہور سنتیں ہیں جو ضروری ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے ایسی سنت کو بھی پڑھا کیجئے یعنی اس کی جگہ اگر آپ نفل نماز پڑھیں گے تو پھر نفل نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ جو سنت چھوڑ رہے ہیں جس کا پڑھنا آپ کے لئے ضروری تھا تو اس کا گناہ آپ کو ضرور ملے گا اسی لئے یہ یاد رکھیں یہ جو نوافل کی جگہ قضاء نماز پڑھنا اس وقت کہا گیا ہے نوافل سے وہ نماز مراد ہے جو ضمیں ضروری نہیں ہے جس کو پڑھنا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے وہ نوافل مراد ہیں اور وہ نوافل وہ سنتیں جس کا پڑھنا آپ کے لئے ضروری ہے تو پھر اس کو پڑھنا ہے آپ کے لئے اس کی جگہ نفل نماز پڑھیں گے تو پھر وہ جو نماز چھوڑ دیں گے اس کا گناہ آپ کو ملے گا اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر قضاء نماز نہیں پڑھیں گے تو نفل نماز نہیں ہوگی یہ سراسر غلط ہے اگر کسی کے ذمہ قضاء نماز ہے اس کے باوجود اس کے بعد بھی اگر وہ سخص نفل نماز پڑھتا ہے اس کے باوجود قضاء نماز باقی ہے ذمہ اس کے باوجود وہ قضاء نماز نہیں پڑھ کر نفل نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کی نفل نماز ہو جائے گی ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کو بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے اور میرے اس چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ یہ ابھی بالکل نئے نئے چینل چینل جو ہے اوپن کیا گیا ہے کھولا گیا ہے وہ آگے انساء اللہ دینی باتیں اس پہ آتی رہیں گی آپ کے فوائد کے لیے اور آپ کے متعلق اور جو ضروری ضروری دینی مسائل ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کے علم میں وہ مسائل لائے جائیں گے اسی لئے سسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ضرور اس آڈیو کو سنا کریں لوگوں کے پاس آپ کے دوستوں کے پاس سیار کریں تاکہ وہ بھی اس میسیس سے اس آڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین